بسم اللہ الرحمن الرحیم ادھر پاکستانی شاوز ہوتیلز بہت زیادہ اور یہ بہت زیادہ مصروف ترین روڈ ہیں ادھر بہت ہی زیادہ پاکستانی اور بنگلہ دیشی یہ پاکستانی اور بنگلہ دیشیوں کا جو ریزیڈنس ہیں بہت بڑا مرکز ہیں ادھر زیادہ تر آپ لوگوں کو پاکستانی نظر آئیں گے روز کے بعد بنگلہ دیشی اور یہ ہر وقت مصروف رہتا ہے یہ روڈ اور یہ جگہ ہر پاکستانی زبری رہتی ہے اور کچھ کنسٹرکشن ہو رہی ہے روڈ کے اوپر ہوسپیٹل ہے شابز اور لذیذ کھانے جوانا پاکستانی زیادہ تر ادھر سے ہی ملتے ہیں ترکش کھانے بنگلہ دیشی یعنی کہ ہر قسم کے کھانے ہر قسم کے چیزیں ادھر سے جوانا لیبر ہر قسم کے کام کرنے کے لیے وہ اسی روڈ سے ملے گی آپ کو یہ ہے جی رام میرز شوپنگ سینٹر ہے ہمیں سوکے ادھر سے جوانا ایک گروسری کا حصہ ہے ہوم اسیسریز کا ایک علیہ دار پارٹ ہے ادھر سے کریلو استعمال کی تمام اشیاء جو ہیں لیکشریز تمام چیزیں استعمال کی کمیل چھیں گی یہ آسانی سے ایک ہی جگہ گئی ہے ہیل سے ہوتے ہوئے ہم سی بیچ پہ آگئے ہیں اور دیکھیں جی در بلکل بھی راش نہیں ہے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے ابھی ٹو اکلوک ہوئے ہیں اور ہم گرمی میں نکل آئے ہیں ہمیں بہت شوق تھا جی دو میں نکلنے کا فیملی میں سے کوئی بھی اس بات کیلئے اہگری نہیں تھا لیکن میرا دل تھا کہ آج لوگوں کو گرمی بھی دکھائیں امان کی کتنی زیادہ اور راش کتنا سا ہے اور یہ جی بہت جا رہی ہیں فائیب سے سیکس ہیں جو شاید فیشنگ کے لیے دور دور جو چال بچھائے ہوتے ہیں فیشر مین نے وہ لگانے جا رہے ہیں یا نکالنے جا رہے ہیں اپنی فیش اور یہ ہے جی ہم سیپ پہنچ گئے ہیں اس دن اس کا فل کمپلیٹ آپ لوگوں کو ویزٹ کروایا تھا اور اس کا آج ہم ملیج بھی دکھائیں گے آپ کو سیپ کا اور ابھی ہم تھوڑا سا آگے جا کے سی بیلڈنگ سے آگے آگے جا کے سمندر کی تھوڑی سی سیار کروائیں گے اور ادھر بہت زیادہ بڑے بڑے شپس بگیارہ کھڑی تھی تو وہ دکھائیں گے اور گرمی دیکھے دور سے ہی چمک رہی ہیں لیکن بہرحال شوق بھی تو پورا کرنا ہوتا ہے نا انسان نے وہ جو دور سے آپ کو نظر آرہی ہے شپس پھڑی ادھر ہم لوگوں نے جانا آگے کی گھر ہے کوئی نابندہ نابندے کی ذات ہیں ادھر اور ہم اکیلے ہی گھوم رہے ہیں اتنی دوب میں اور پہل بلکل دوبوں لوگ کتنی چمکدار دوب ہوتی ہیں اور گرمی ہوتی ہیں لیکن دوب تو باہر کی چیزوں کو لاک رہی تھی نا اور ادھر جی یہ کتنی بڑی فیش جو ہے نا وہ کافی دنوں کی لگتا ہے تو گاڑی روکے جی ہم سب نے فیش کو دیکھا کہ اس کی کیا حالت تھی اور کیسے کی ہو گئی تھی اور ماشاءاللہ ہیک ہیک کافی بڑی تھی لین تھونس کی جو ہے نا زیادہ تھی لیکن زیادہ دنوں کی مری ہوئے لگ رہی تھی تو وہ ہم نے اس کو پورے ریسرچ کر کے آگے پھر آئے شپس کی طرف تو وہ ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے اتنی دوب گرمی میں شاید کوئی فیشنگ کا چال بچھا کے بیٹھا ہوا ہے فیشنگ کے لیے لیکن کوئی عام بندہ جو ہیں اس دوب میں کبھی بھی نباہ نکل سکتا ہے سوائے ہمارے پاگلوں کے اور شاید وہ جو لڑکا بیٹھا ہے اس کو سردی فیل ہو رہی ہوگی اس لیے بیٹھا اتنی دوب اور گرمی میں تو ابھی ہم جبائے تھوڑی دیرے ایک دو منٹ کے لیے نکلے تھے تو واپس جا رہے ہیں کیونکہ گرمی کے شدت آج جو ہے نا فوٹی ون تھی تو اس وجہ سے پھر ہمیں واپس جانا پڑا یہ جی سیب کا بہت مشہور ترین بزار ہیں اور ادھر خجوریں جو ہے نا ہر قسم کی ان کی بولی لگی ہوئی تھی وہ زیادہ امانی ادھر جمع تھے اور یہ ہے جی سیب کا ویلیج آپ کو کیسا لگا سیب ہیل سے لے کے سیب بیچ تک اور مبیلہ سے لے کے سیب تک تو ہمیں ضرور بتائیے گا آپ کو سیب کا گو کیسا لگا سیب بیچ کیسی لگی اور آل ہیل کا ویزر کیسا رہا کیونکہ میرے پاس جتنی انفارمیشن صحیح مجھے لگتی ہیں اتنا سا میں بتا دیتی ہوں نہ مجھے زیادہ بتانا آتا ہے نہ کچھ زیادہ سمجھ ہیں لیکن پھر بھی جتنی سمجھ ہوتی ہیں میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں اور بول دیتی ہوں جان سے مجھے نہیں پتا چلتا میں ہموش ہو جاتی ہوں اب ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھا کریں پلیس سکپ مت کیجئے ویڈیو نہیں بھی اچھی لگی تو آپ دوست کو ڈس لائک کی کیجئے کچھ نہ کچھ تو میں سے کچھ نہ کچھ تو مجھے بتائیے تو مجھے کچھ اچھا آئیڈیا دیجئے اپنی طرف سے کمنٹ کیجئے کچھ بتائیے مان کی اس جگہ پہ جہاں آپ لوگوں کا دل کرتا ہے تاکہ میں اس جگہ پہ آپ لوگوں کو لے کے جا سکوں جہاں کمیسٹ کی یا ہوئی بہت زیادہ کیار رکھیے گا اور اپنے پیاروں کا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی